سی آئی ای ٹی این سی ای آر ٹی کے ذریعے پیش ہے صفحہ نمبر نو سبق دو نادان کچھوا ایک تالاب کا پانی آئینی کی طرح صاف اور شفاف تھا وہاں دو بگلے اور ایک کچھوا رہتا تھا تینوں میں بے حد دوستی تھی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے اچانک ان کی دوستی کو زمانے کی نظر لگ گئی یعنی تالاب روز بروز خوشک ہونے لگا جس کی وجہ سے بگلوں کو پریشانی ہونے لگی کیونکہ وہ اسی تالاب کے پانی سے اپنی غزہ حاصل کرتے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ پانی کے بغیر جینا محال ہے تو مجبوراً اس تالاب کو چھوڑ کر کہیں اور جانے کا ارادہ کیا جانے سے پہلے بگلے غمگین دل اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ کچھوے کے پاس آئے اور اس سے رخصت چاہی کچھوا بھی ان کی جدائی کے خیال سے رو پڑا اور بولا تم یہ کیسی خبر سنا رہے ہو میں تمہارے بغیر کیسے جی سکوں گا تمہاری جدائی مجھ سے برداشت نہ ہوگی اور میں تو جیتے جی مر جاؤں گا بگلو نے کہا ہمارا دل بھی تمہاری جدائی کے خیال سے بیٹھا جا رہا ہے مجبوری یہ ہے کہ پانی کے بغیر ہمارا جینا مشکل ہے اس وجہ سے ہم نے پردیس جانے کا ارادہ کر لیا ہے صفحہ نمبر دس کچھوا بولا دوستو تم جانتے ہو کہ پانی کی کمی مجھے تم سے زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے اور میری بھی گزر بسر پانی کے بغیر ناممکن ہے دوستی کا تقاضی یہ ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو میں اس ویرانے میں تنہا کہاں رہوں گا انہوں نے کہا پیارے دوست تمہاری جدائی ہمارے لیے بھی ناقابل برداشت ہوگی ہم جہاں بھی رہیں گے تمہارے بغیر خوش نہیں رہ سکیں گے ہر وقت تمہیں یاد کرتے رہیں گے مگر کیا کریں ہمارا دور تک زمین پر چلنا اور تمہارا ہمارے ساتھ ہوا میں اڑنا دونوں ناممکن ہیں پھر ہمارا تمہارا ساتھ کیسے ہو سکتا ہے کچھوہ بولا اس کی کوئی تدبیر سوچو میرے ذہن میں تو کوئی بات نہیں آتی بغلو نے کہا اس کی ایک ترکیب ہے لیکن شاید تم نہیں کر پاؤگے کچھوے نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ تم میرے لیے کوئی تدبیر سوچو اور میں اس پر عمل نہ کروں بغلو نے کہا ہم تمہیں ہوا میں اٹھا کر اڑ سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ تم کسی بھی حالت میں بات نہیں کروگے ہر شخص جس کی نظر ہم پر پڑے گی ہمارے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور کہے گا تم کیسی ہی بات کیوں نہ سنو اور کیسی ہی حرکت کیوں نہ دیکھو اپنا مو بند رکھنا اور اچھی بری کوئی بات زبان سے نہ نکالنا کچھوہ بولا تمہارا حکم سر آنکھوں پر میں راستے میں بلکل مو نہ کھولوں گا بغلے ایک پتلی اور لمبی سی لکڑی لائے کچھوے نے اسے درمیان میں مزپوتی سے اپنے داتوں میں پکڑ لیا صفحہ نمبر گیارہ بغلو نے دونوں جانب سے اس لکڑی کو اپنی اپنی چونچ میں لے لیا جب بلندی پر اڑتے ہوئے ان کا گزر ایک گاؤں کے اوپر سے ہوا تو لوگ اس منظر کو تاجب سے دیکھنے لگے اور چیخنے لگے کہ دیکھو دیکھو بغلے کچھوے کو کیسے لے جا رہے ہیں سب طرح طرح کے فقریں چست کرنے لگے کچھوہ یہ سب دیکھ کر کچھ دیر تک تو خاموش رہا آخر اس سے رہا نہ گیا جھلا کر بولا جن سے دیکھا نہیں جاتا اپنی آنکھیں بند کر لیں جیسے ہی اس نے مو کھولا اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا بغلوں نے آواز دی دوستوں کا کام نصیحت کرنا ہے اور نیک بختوں کا کام اس پر عمل کرنا صفحہ نمبر بارہا مشق لفظ اور معنی شفاف صاف ستھرا محال مشکل رخصت چہنا کہیں جانے کی اجازت لینا تدبیر ترکیب نیک بخت خوش قسمت بھلا آدمی برداشت نہ ہونا سہا نہ جانا فقر چست کرنا مزاق اڑانا جھلانا غصے میں آ جانا غور کیجئے اگر کوئی ہمدرد نصیحت کرے تو اسے غور سے سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے سوچئے بتائیے اور لکھئے ایک بھگلوں کو اپنا ٹھکانا کیوں چھوڑنا پڑا دو بھگلوں کی رخصت ہونے کی بات سن کر کچھوے نے کیا کہا صفہ نمبر تیرہ تین بھگلوں نے کچھوے کو ساتھ لے جانے کی کیا تدبیر سوچی چار کچھوے کو کیوں نقصان اٹھانا پڑا پانچ کچھوے کو گرتے دیکھ کر بھگلوں نے کیا کہا خالی جگہوں کو صحیح لفظوں سے پھر کیجئے ایک اچانک ان کی خالی جگہ کو زمانی کی نظر لگ گئی دو کچھوہ بھی ان کی جدائی کے خالی جگہ سے رو پڑا تین میری بھی گزر بسر خالی جگہ کے بغیر ناممکن ہے چار یہ کیسے ممکن ہے کہ تم میرے لیے کوئی خالی جگہ سوچو اور میں اس پر خالی جگہ نہ کروں پانچ کچھوے نے اسے درمیان میں خالی جگہ سے اپنے دانتوں میں پکڑ دیا چھ جیسے ہی اس نے موں کھولا خالی جگہ کی طرف آ رہا ان لفظوں سے جملے بنائیے ان جملوں پر غور کیجئے ایک اچانک ان کی دوستی کو زمانی کی نظر لگ گئی دو میں تو جیتے جی مر جاؤں گا تین ہمارا دل بھی تمہاری جدائی کے خیال سے بیٹھا جا رہا ہے صفحہ نمبر چودہ دیئے ہوئے جملوں میں محاوروں کا استعمال ہوا ہے محاوروں کو جب جملوں میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں شامل فیل کو زمانے جنس اور واحد جمع کے مطابق بدلا جا سکتا ہے محاورہ عام بولچال میں چند ایسے الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جس میں الفاظ اپنے اصل معنی کے بجائے دوسرے معنی میں استعمال ہوتے ہیں یہاں دیئے ہوئے محاوروں کا صحیح مطلب ان کے سامنے بنے ہوئے خانوں سے چن کر لکھئے خانوں میں دیا گیا ہے فیصلہ کرنا خوشی خوشی مان لینا حکم دینا خانوں میں دیا گیا ہے بیکار کی باتیں کرنا مزاق اوڑانا دھوکہ دینا نظر لگنا خانوں میں دیا گیا ہے بری نظر کا اثر ہونا آنکھ لگنا یا معلوم ہونا صفحہ نمبر پندھرہ یہاں دی گئی تصویروں کو غور سے دیکھئے پہلی تصویر میں ایک بلی میز کے اوپر بیٹھی ہے دوسری تصویر میں ایک بلی میز کے نیچے بیٹھی ہے تیسری تصویر میں ایک بندر پیڑ پہ الٹا لٹک رہا ہے اور چوتھی تصویر میں ایک بندر پیڑ پہ سیدھا لٹک رہا ہے ان تصویروں میں اوپر نیچے اور الٹا سیدھا ایک دوسرے کے متعزاد یعنی الٹے ہیں یہاں دیئے ہوئے لفظوں کے متعزاد لکھئے محال جواب غمگین نیک بخت خوشک بھلائی دوست موت صفحہ نمبر سولہ ان جملوں کو درست کر کے خالی جگہ میں لکھئے ایک پانی آئینی کی طرح تھا صاف اور شفاف ایک تالاب کا دو تمہیں کرتے یاد رہیں گے ہر وقت تین تم کروگے جو وعدہ نہ رہ سکوگے قائم اس پر چار کام دوستوں کا کرنا نصیحت ہے یہاں کچھ پتیاں خالی اور کچھ بھری ہوئی ہیں ان خالی پتیوں میں واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھئے واحد لفظ ہے منظر نقصان جمع ہے خیالات مشکلات واحد لفظ ہے عمل حکم جمع ہے عوقات شرائط صفہ نمبر سترہ دی ہوئی تصویروں پر دو دو جملے لکھئے تصویروں میں ایک تالاب ایک چھڑی ایک کچھوا دو بگلے اور ایک آنکھ دکھائی گئی ہے بلند آواز سے پڑھئے اور خوش خط لکھئے محال رخصت تدبیر مضبوطی نصیحت اسی کے ساتھ یہ سبق یہیں پر ختم ہوا سمائی ریکارڈسٹ بٹی لائنگ لنگڈو سمائی فنکار پرویز گوھر اور شمائلہ پرویز ایڈیٹنگ ہدایتکار اور تخلیق کار ویملیش چودھری پیشکردہ CIET NCERT نئی دلی بھارت نئی دلی بھارت